افغانستان میں کولڈ وار کے دوران جب امریکہ جہادی لوگوں کو یو ایس ایس آر سے لڑنے کیلئے ٹرین کر رہا تھا اور انہیں ہتھیار دے رہا تھا تب اس نے اپنے وائلڈس ڈریم میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ان کے تیار کیے گئے لوگ ہی ٹیرریسٹ بن کر ان کے ہی دیش میں بربادی کا منظر کھڑا کر دیں گے گرتی بلڈنگز، دھوے سے بھرا آسمان، چاروں اور تباہی اور افرا تفری سے بھاگتے لوگ ہر چہرے پر ڈر کا منظر اور ہر دل میں ٹیرریزم کے خلاف نفرت یہ تصویریں کسی جنگ کے میدان کی نہیں ہے بلکہ چمچماتے شہر نیو یورک کی ہے جو کی نائن الیون کی صبح کچھ ایسا دکھ رہا تھا بائیس سال پہلے الیون سپٹیمبر کو امریکہ پر ایسا آتنگ کی حملہ ہوا جس نے ایک سو دو منٹ میں امریکہ اور دنیا کے لیے بہت کچھ بدل دیا تین ہزار لوگ ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے چھ ہزار سے زیادہ گھائل ہو گئے اور یہ اٹیک ایک ایسا زخم چھوڑ گیا جس نے امریکہ کو اندر تک جھگ چھوڑ دیا اس کے بعد دنیا میں آتنگ کے خلاف امریکہ نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو سالوں سال چلی اور اسی جنگ کی آر میں افغانستان اور عراق جیسے دیش بھی برباد ہو گئے تو آخر کیا تھا 9-11 اٹیک؟ اتنے بڑے سپر پاور امریکہ پر یہ 9-11 اٹیک کیوں ہوا تھا؟ آخر اس حملے کو کیسے انجام دیا گیا؟ اور کون اس حملے کا اصل ذمہ دار تھا؟ امریکہ میں 11 سپٹیمبر 2001 کے دن کی شروعات ایک عام دن جیسی ہی ہوئی صبح کا وقت تھا لوگ کام پر جا رہے تھے شہر میں چہل پہل تھی پریزیڈنٹ جورج و بوش فلوریڈا کے ایک سکول میں پروگرام میں پہنچے ہوئے تھے لیکن عجیب گھڑناوں کا سلسلہ تب شروع ہوا جب قریب 8.46 اے ایم پر امریکن ائر لائنز کا ایک پلین ورل ٹریڈ سینٹر کے نورتھ ٹاور میں کریش کر گیا یہ پلین امریکن ائر لائنز فلائٹ 11 تھا جس نے صبح 8 بجے لوگن انٹرناشنل ائرپورٹ بوسٹن سے لوس انجلس کے لیے فلائٹ بھری تھی لیکن فلائٹ ٹیک آف کے پندرہ منٹ بعد ہی پانچ ہائی جائکرز نے پلین کو ہائی جائک کر لیا جو نارمل پیسنجر کے بھیش میں پلین میں بیٹھے تھے ان پانچ ہائی جائکرز میں سے ایک تھا محمد اٹا جو پائلٹ کی طرح ٹرین تھا ایجپٹ کی ناغرکتہ رکھنے والا یاتن کی تیتیس سال کا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلین کے کوکپٹ میں گھس کر اس نے پائلٹ کو پائلٹ سے پلین کا کنٹرول لے لیا تھا آگے اس نے پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف گھما دیا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیا نارتھ ٹاور میں بھیانک آگ لگ گئی چاروں طرف بھائنگ کر سموک پھیل گیا اس دوران امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بوش ایلیمنٹری سکول کی کلاس میں سٹوڈنٹ سے باتچیت شروع کرنے والے تھے لیکن تب ہی وائٹ ہاؤس کے چیف سٹاف آنڈرو ہل کار نے جارج بوش کو آ کر بتایا کہ ایک چھوٹا انجن پروپ پلین ابھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا گیا ہے بوش اس خبر کو سن کر بھی چپچا بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے کیونکہ انہیں لگا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے اور شاید پالٹ کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا اسی لیے پریزیڈنٹ نے کلاس کو کنٹینیو رکھا ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں ایویکیویشن آپریشن ابھی چل ہی رہا تھا کہ سترہ منٹ بعد ایک اور ائرپلین پوری تیزی سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ڈاور سے ٹکرا گیا یہ پلین یونائٹڈ ائرلائنز فلائٹ وان سیونٹی فائف تھا جس نے صبح آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر ٹیک آف کیا تھا لیکن ٹیک آف کے اٹھائیس منٹ بعد ہی اسے پانچ ہائیجیکرز دوارہ ہائیچیک کر لیا گیا تھا پھر سے ان ہائیجیکرز نے پائلٹ اور کو پائلٹ کو مار ڈالا اور ائرپلین کا کنٹرول لے کر اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ڈاور میں کراش کر دیا اس دوسرے کراش کی جانکاری آنڈرو ہیل کارڈ نے جلد ہی پریزیڈنٹ جارج بوش کو دی جو اس وقت بھی کلاس میں سٹوڈنٹس کے ساتھ ریڈنگ ایکسرسائز کر رہے تھے آنڈرو نے دھیرے سے پریزیڈنٹ کے کان میں پھس پھس آیا کی لیکن پریزیڈنٹ شانت رہے لگ بھگ پانچ سے سات منٹ تک وہ کلاس میں ہی بیٹھے رہے اور ریڈنگ ایکسرسائز کو کنٹینیو رکھا دوسری طرف انہی سات منٹس میں امریکہ کے لیے بہت کچھ بتل گیا لوگ ابھی پہلے ہی کراش سے نہیں اُبھرے تھے کہ دوسرے کراش سے لوگوں میں ہڑکمپ مچ گیا کئی لوگ مارے گئے لوگوں میں ڈر اور افرا تفری کا ماحول پھیل گیا ان سات منٹ میں پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ امریکہ کی سب سے اونچی بیلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دو پلین کراش ہو چکے ہیں اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ گئی کہ دو اور ائرپلین کو ہائیچیک کیا جا چکا ہے ایک تھی امریکن ائرلائنز کی فلائٹ سیونٹی سیون اور دوسری یونائٹیڈ ائرلائنز کی فلائٹ نائنٹی تھری فلائٹ سیونٹی سیون نے واشنگٹن کے ڈیولز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لاؤس انجلس کے لیے اڑان پھاری تھی لیکن ایٹ ففٹی فور اے ایم پر ہی اس پلین نے اپنا راستہ بدل لیا اس میں بھی پانچ ہائیچیکرز موجود تھے جو ٹیک آف کے لگ بھگ اکتیس منٹ بعد زبردستی کاؤکپٹ میں گھوز گئے تھے دوسری فلائٹ نائنٹی تھری نیو جرسی سے کالیفورنیا کے لیے ڈپارٹ ہوئی تھی اور اس میں چار ہائیچیکرز موجود تھے ان دونوں ہی فلائٹ نے اپنی ڈیسٹینیشن بدل کر اماریکہ کی کپٹل واشنگٹن ڈی سی کی طرف ٹرن کر دیا واشنگٹن سے تھوڑی ہی دور پر اماریکہ کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوارٹر پینٹاگون تھا جو نیشنل سیکیورٹی ملٹری پاور کی نظر سے اماریکہ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ بیلڈنگ تھی اور بدکسمتی سے ہائیچیکرز کی ریڈار میں ان کا اگلا نشانہ یہی بلڈنگ تھی اسی لیے ہائیچیکرز دوارہ فلائٹ سیونٹی سیون کو پینٹاگون بلڈنگ کی طرف موڑ دیا گیا اور نائن تھرٹی سیون ایم پر یہ پلین پینٹاگون بلڈنگ میں اکراش ہو گیا یہ اماریکہ پر آتنک کا تیسرا گھاتک وار تھا جس سے صاف تھا کہ یہ سب کچھ ایک بڑی آتنک کی ساچش کا نتیجہ ہے اسی لیے یو ایسے کے سب ہی ائرپورٹس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا جو ائرلائن اڈان بھر چکی تھی انہیں نیوریسٹ ائرپورٹس پر لینڈ کرنے کے orders دیے گئے ایک طرف جہاں پرشاسن اور ریسکیو فورٹس حالات کو کابو کرنے کی کوشش میں تھے وہی اماریکہ کے لیے حالت بد سے بدتر تب ہو گئے جب 9.59 ایم پر ورلڈ ریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور میں لگی بھیانک آگ کے چلتے پوری کی پوری بلڈنگ کو لابس کر گئی اماریکہ کے لوگ اس پوری تباہی کو اپنے سامنے گھٹتا ہوا دیکھ رہے تھے چاروں طرف افرہ تفری موت اور دھوے کا بادل چھایا تھا کئی لوگ مارے جا چکے تھے پیسنجرز کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ وہ انڈر اٹاک ہے اور کئی پھر انہوں نے فائٹ بیک کرنا شروع کر دیا سب ہی کو لگ رہا تھا کہ اس پلین کو پھر سے اماریکہ کے کسی آئیکونک بلڈنگ پر کرایش کر دیا جائے گا جسے روکنے کے لیے کئی سارے پیسنجرز نے ہائی جیکرز کے ساتھ فائٹ کرنی شروع کر دی ایف بی آئے کے انسار لگ بھگ فلائٹ نائنٹی تھری سے تھرٹی سیون ائر فونز کال کیے گئے تھے جو کی سیٹس کے پیچھے لگے تھے ادھر پرشاہسن میں بیٹھے لوگوں کے ذہن میں بھی ہائی جیک ہوئے فورتھ پلین کا ڈر ستانے لگا حملہ وروں کا اگلا نشانہ کونسی بلڈنگ ہوگی اس سوال نے سب کو پریشان کر دیا لیکن ہائی جیکرز امریکہ کی امپورٹنٹ اور آئیکونک بلڈنگ کو نشانہ بنا رہے تھے اسی لیے یہ اندیشہ لگایا گیا کہ ان کا اگلا ٹارگٹ وائٹ ہاؤس یا پھر یونائٹڈ سٹیٹس کپٹول ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس یو ایس پریزیڈنٹ کا ریزیڈنس تھا وہی یونائٹڈ سٹیٹس کپٹول یو ایس فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیٹف سیٹ تھی یعنی ایک طرح سے یو ایس کا پارلیمنٹ تھا ایسے میں ان پر اٹاک ہونا ایک سوپر پاور کی جڑوں کو ہلا دینے جیسا تھا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے دراصل ائرپلین میں بیٹھے یاتریوں دوارہ چھڑی گئی بگاوت اور حمد کا اثر یہ ہوا کی پلین اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی پینسلوینیا کے کھیتوں میں کریش کر گیا پلین میں بیٹھے بہادر یاتری تو مارے گئے لیکن ایک اور بڑا ہاتھ سا ٹل گیا اور کئی لوگوں کی جانے بچ گئی پھر 10.28 اے ایم پر ورلڈ ریٹ سینٹر کا نورتھ ٹاور بھی آگ میں جلتے ہوئے مٹی میں مل گیا ایک بڑے دھوئے کے گوبار نے نیو یورک سٹی کے آزمان کو گھیر لیا اندر پھسے زیادہ تر لوگ مارے گئے اور نائن الیون کی ایک خوفناک صبح موت کا وہ دن بن گیا جب ایک ہی جھٹکے میں اماریکہ نے اپنے لگ بھگ تین ہزار لوگوں کو کھو دیا اور چھے ہزار لوگ انجرڈ ہو گئے اماریکہ کی مٹی میں یہ آج تک کا سب سے ڈیڈلیسٹ آتنگ کی اٹاک بن گیا تھا جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کیلئے ایک بڑا فیلئر بھی ثابت ہوا اپنے آپ کو سوپر پاور کہنے والا اماریکہ بھی کہی نہ کہی کٹر اسلامی جہاد کی لپٹوں سے خود کو نہیں بچا پایا اور اسامہ بن لادین اپنے منصوبوں میں سفل ہو گیا اماریکہ میں دہشت کا ماحول اتنا زیادہ بن چکا تھا کہ پریزیڈنٹ کو ائر باؤنڈ ہونے پر مجبور ہونا پڑا سب ہی کے من میں تھا کہ کہی اگلا نشانہ وائٹ ہاؤز نہ بن جائے تو اسی وجہ سے پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ آفیشلز لگ بھگ سب ہی آٹھ گھنٹوں کے لیے فلائٹس میں تھے انہیں لگ رہا تھا کہ اماریکہ میں اتنی انسرٹینٹی ہو گئی تھی کہ ہوا ہی ایک ماتر سرکشت جگہ تھی سوپر پاور اماریکہ کو جھگ جھوڑ دینے والی وہ آتنگ کی گھٹنا تھی جس کے بیج کئی سال پہلے ہی کولڈ وار میں ہوئی تھی جہاں اماریکہ نے یو ایس ایس آر کو افغانستان سے ہٹانے کے لیے مجاہدین فائٹرز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسے ٹیلورسٹ گروپ کو جنم دے دیا جو اماریکہ کے لیے ہی سب سے بڑا سردرد بننے والا تھا افغانستان کا اتحاس ہمیشہ سے ہی کھونی رہا ہے یہاں کے لوگ اپنی سوتنترتہ کے لیے لڑتے رہے ہیں نائنٹین نائنٹین میں افغانستان کو بریٹش کی انڈریکٹ حکومت سے مختی مل گئی دراصل دوسرے انگلو افغان وار کے بعد سے بریٹش نے افغانستان کے فورین افیرز پر کابو کر لیا تھا لیکن تھرڈ وار کے بعد افغانستان کو بریٹش سے کسی بھی طرح کی بندش سے پورنا سوتنترتہ مل گئی تھی اس آزادی کے بعد افغانستان نے ایمر امناللہ خان نے خود کو کنگ ثابت کر دیا امناللہ خان بہت ہی لبرل اور پروگریسیو ایمر تھا نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں انہوں نے افغانستان سے ایمر ایٹ کو ختم کر کے افغانستان میں ڈیموکریٹک منار کی اسٹیبلش کیا اور اب یہ راجہ کہلائے جانے لگے ان کے سمائے میں پہلی بار عورتوں کو سکول اور کالج جانے کی انومتی ملی تھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ افغانستان کے سماج میں لیبوٹی کھلا پن اور سوہ تنترتہ آ رہی تھی لیکن افغانستان میں امناللہ خان زیادہ دن تک رول نہیں کر پائے چونکہ امناللہ خان افغانستان کو ویسٹن موڈنائزیشن کی طرف لے جا رہے تھے جو بات وہاں کہ کچھ اسلامک ٹرائب کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی خاص کر عورتوں کا لبرلائزیشن وہاں کے لوگوں کو بلکل ناکوار ہو رہا تھا اسی دوران نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں امناللہ خان یورپ کے ٹور پر گئے تھے جس کا فائدہ اٹھا کر حبیب اللہ کالاکانی نام کے ایک کٹر لیڈر نے روائل آرمی کے ایپسنس کا فائدہ اٹھا کر کوپ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایمیر امناللہ خان کو ارسٹ کر کے ایکزائل میں بھیج دیا گیا 1933 میں ظاہر شاہ افغانستان کے راجہ بنتے ہیں اور اگلے چالیس سالوں تک افغانستان کے راجہ بنے رہتے ہیں ان کے چالیس سال کے شاسن میں افغانستان کافی سٹیبل رہتا ہے اور افغانستان کافی پروگریس بھی کرتا ہے 1973 میں جب ظاہیر شاہ فورن ٹرپ پر گئے ہوئے تھے تب ہی ان کے اپنے بھتیجے محمد داؤد خان نے پیرا ملٹری اور اپنے کمیونسٹ اور لیفٹس دوستوں کی سپورٹ سے ایک کوب کیا اور ان کی کرسی چھین لی اس کے بعد ظاہر شاہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا یہی سے افغانستان میں ایک ایرہ شفٹ ہوا داؤد خان ایک کمیونسٹ وچاردھارہ والے ویقتی تھے جن کی USSR کے ساتھ کافی اچھے سمبند تھے داؤد خان لمبے سمیے تک افغانستان کے ملٹری ہیڈ بھی رہے تھے اور ان کے سمیے سے ہی افغانی سینکوں کو USSR ٹریننگ دیتا آ رہا تھا اس کے علاوہ USSR نے ساؤت ایشیا میں اپنی پہنچ بیٹھانے کے لیے افغانستان میں اچھا خاصا انویسٹمنٹ بھی کر رکھا تھا اب جب داؤد خان کی سرکار آئی تب USSR نے کھل کر ان کا سمرتھن کیا اس کے ساتھ ہی داؤد خان نے ریپبلک آف افغانستان کی ستھاپنا کر دی اور خود افغانستان کے پریزیڈنٹ بن گئے داؤد خان نے USSR کا سہارہ لے کر اپنی سرکار تو بنا لی لیکن افغانستان کو لبرل بنانے اور کولڈ وار کا نشانہ بنانے سے بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی سمبند بنانے لگے لیکن یہ بات اب USSR کو کھٹکنے لگی تھی ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ بھی داؤد خان سے کھفا رہنے لگی افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے اسی بات پر داؤد خان کے روائل پیلس پر حملہ کروا کے انہیں پورے پریوار کے ساتھ مروا دیا گیا اس کے بعد نور محمد تراکی اس دیش کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں لیکن جیسا کہ داؤد خان کے ساتھ ہوا ویسا حادثہ تراکی کے ساتھ بھی ہوا ان کے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں نے انہیں اسیسنیٹ کر دیا 1978 میں ہوئے اس اسیسنیشن کے پیچھے حفیظ اللہ امین کا ہاتھ تھا جو ان دنوں افغانستان کے ڈیپیوٹی پی ایم تھے ان کے سمبند یو ایسے کے ساتھ اچھے تھے اور چونکہ انہوں نے یو ایسے سار بیکڈ گورنمنٹ کی ہتھیا کروائی تھی تو یو ایسے سار بھی کہاں چوب بیٹھنے والا تھا یو ایسے سار اپنے چنگل سے افغانستان کو کسی بھی قیمت پر باہر نہیں جانے دینا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے 24 دیسمبر 1979 کو یو ایسے سار نے اپنے سیکڑوں فائٹر جیٹس اور ہزاروں سینیکوں کو کابل میں اتار دیا حالانکہ یو ایسے سار کو کابل میں آسان جیت مل گئی اور اس کے ساتھ ہی پی ایم امین کی ہتھیا کر کے بابرک کرمال کو دیش کا نیا پریزیڈنٹ گھوشت کر دیا لیکن اس کے بعد یو ایسے سار کے پچیس ہزار سینیکوں نے واپسی نہیں کی ان کا ماننا تھا کہ پورے افغانستان میں کمیونسٹ سرکار کو اسٹیبلش کیا جائے وہی دوسری اور مجاہد دین نے جہادی وار چھیڑ رکھی تھی انہیں یو ایسے سار سے اسلام پر خطرہ نظر آتا تھا اور وہ یو ایسے سار کو پوری ٹکر دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے یہ وار پہلے تو یو ایسے سار افغانستان وار ہی تھا جو کی اسلامیک مجاہد دین کے خلاف تھا لیکن جلدی ہی پاکستان چائنا یو ایسے اور میڈل ایس کے کنٹریز بھی مجاہد دین کے ساتھ اتر آئے جس سے کی یو ایسے سار کو کڑی ٹکر دی جائے اور انہیں افغانستان سے نکالا جا سکے پاکستان اور یو ایسے خاص کر اس جہادی یدھ میں مجاہد دینوں کا ساتھ دے رہے تھے جس سے کی یو ایسے سار کو ہٹایا جا سکے افغانستان میں اب پپٹ کمیونسٹ اور اسلامیک وچاردھاراؤں کو سپورٹ کرنے والے دو پاورز کے بیچ کا ٹسل اب شروع ہو گیا تھا اسی دوران سعودی عرب نے مجاہد دین کو ڈھیر ساری فنڈنگ دینا شروع کر دیا دوسری طرف یو ایس اور پاکستان بھی مجاہد دین گروپ کی ہر طرح سے مدد کرنے لگے ایسے میں اب افغانستان میں اسلامیک مجاہد دین نے سوویت کے خلاف پوری بھگاوت کر دی وہی کولڈ وار کے چلتے اماریکہ ہمیشہ سے ہی ساؤت ایشیا سے سوویت یونین کے انفلوینس کو کم کرنا چاہتا تھا اور وہی دوسری طرف ویتنام اور کوریا وارڈز میں سوویت کے کارن اماریکہ کو کافی شتی پہنچی تھی ایسے میں اماریکہ ایک ایسی اپورچنیٹی کی تلاش میں تھا جہاں وہ بھی یو ایس ایس آر کو سبق سکھا سکے جس کا موقع اماریکہ کو سوویت افغان وار میں مل گیا ایسے میں اماریکہ افغانستان میں ریلیجن کے نام پر ہو رہے بگاوت کو سپورٹ کرنے لگا اماریکہ نے ناکیول افغان فائٹرز کو پاکستان جیسے پڑوسی دیش میں ریفیوجی بننے کیلئے انفلوینس کیا بلکہ سوویت افغان وار کو اسلام کی لڑائی کی طرح پرموٹ کیا سبھی اسلامی دیشوں سے اماریکہ نے اسلامی لڑکوں کو افغانستان کی سو کالڈ ہولی وار کو جوائن کرنے کیلئے اکسانے لگا جس نے افغانستان میں انسٹیبلیٹی لا دی اسی دوران سعودی عرب جو کہ اسلام کو پرموٹ کرنے کے اسلامی دیشوں میں فنڈنگ کر رہا تھا اسے ڈر پیدا ہو گیا کہ یو ایس ایس آر کا انفلوینس باقی عرب کنٹریز میں پھیلا تو اس سے اسلام دھرم پر بہت بڑا خطرہ آ جائے گا اسی لیے سعودی عرب جیسے کئی میڈل ایس دیشوں سے اسلامی لڑکوں نے مجاہد دین ملیٹنٹ کو جوائن کیا اور رچ اسلامی فیملیز نے ان ملیٹنٹس کو فنڈ کرنا شروع کر دیا انہی میں سے ایک تھا اوسامہ بن لادین جس کی ایک ہی تمنا تھی کہ پورے اسلامی دیشوں میں سریعہ کا قانون لاگو ہو جائے اور اسلامی دیشوں کے بیچ کے معاملوں کو آپس میں ہی قرآن کے لاؤ کے دھرو سالف کیا جائے اس میں کسی اور کا انٹرفیرنس نہ ہو بھلے ہی وہ اس سوپر پاور اماریکہ ہی کیوں نہ ہو بہرحال افغانستان کے اس لڑائی میں یو ایس ایس آر نے فائنلی ففٹین تھ میں نائنٹین ایٹی ایٹ کو اوفیشلی ویڈراؤ کر لیا لیکن تب تک اماریکہ بھی افغانستان کے ساتھ اچھے سمبند میں نہیں رہ گیا تھا اور جو مجاہدین اب تک اماریکہ کے سپورٹ میں یو ایس ایس آر کے خلاف لڑ رہے تھے اب وہی مجاہدین اماریکہ کے خلاف لڑنے لگے اسامہ بن لادین کا ماننا تھا کہ یو ایس ای کو گلف وارز میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ایران پر یو ایس ای کے حملے کے بعد لادین کی یو ایس ای کے پرتی نفرت اور بھی بڑھ گئی دوہزار دو میں پبلشڈ لیٹر ٹو اماریکہ میں لادین نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ایکسپینشن میں سپورٹ کرنا گناہ ہے اور اماریکہ اس گناہ میں سب سے آگے ہے اور یہی وجہ ہے کہ لادین یا الکائدہ اماریکہ کو اس کی سزا ضرور دے گا اوسامہ بن لادین اپنی کٹرپنتھی اسلامی سوچ کے چلتے مجاہدین ملیٹنٹ کو فل سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پیشاور میں آیا تھا اسی کے لیے اوسامہ بن لادین نے الکائدہ ارگنائزیشن کو بھی بنایا جس کا مقصد گلوبل اسلامیس ریولیوشن لانا اور جہاد کو جاری رکھنا تھا حالانکہ پہلے ان کا ٹارگٹ سوویت یونین اور کمیونیس سرکار کو افغانستان سے کھدیڑنا تھا لیکن 1989 میں جب شرمنہ خار کے ساتھ سوویت یونین نے افغانستان سے اگزٹ کیا تب اوسامہ بن لادین کا دھیان اراک کی طرف شفٹ ہو گیا 1991 میں اماریکہ نے جب اراک پر حملہ کیا تو اوسامہ بن لادین نے اسے اسلام دھرم پر ایک چوٹ کی طرح لیا ایسا اس لیے بھی ہوا کیونکہ بن لادین کو اماریکہ کا مسلم دیشوں میں بڑھتا پریزنس اور انفلوینس پسند نہیں آ رہا تھا خاص طور پر ورگ گویت اراک اور سومالیا جیسے مسلم دیشوں میں اماریکن امپیوریلزم اور اماریکن انٹیووینشن کو بڑھتا دیکھ رہا تھا اوپر سے اماریکہ کا اسرائیل کو سپورٹ کرنا بھی اس کی نظر میں اسلام کے پرتی ہیٹریٹ کا ثبوت تھا ایسے میں اسامہ بن لادین انٹی اماریکہ ہو گئے پہلے تک جو لادین اماریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف لڑ رہا تھا اب اس نے یو ایس کے خلاف ہی اپنا رکھ کر لیا اب تک کٹر اسلامیس گروپ طالبان نے افغانستان میں اپنی سرکار بنا لی تھی اسی لیے اسامہ بن لادین افغانستان آ گیا اور اسی دیش کو الکایدہ کا بیس بنا کر اس نے نائنٹی نائنٹی سکس میں اماریکہ کے خلاف ساؤدی اریبیا میں اپنے آرمی کو ہٹانے کے لیے فتوہ جاری کیا اماریکہ گلف وار سے ہی ساؤدی اریبیا میں اپنے ملٹری بیسس کو آپریئٹ کر رہے تھے ایسا ہی فتوہ بن لادین نے اماریکہ کے خلاف نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی جاری کیا اور اسی کے تحت اماریکہ سے بدلہ لینے کے لیے سیونت آگست نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بن لادین نے ایسٹ آفریقہ میں موجود یو ایس ایمبیسی پر بھی بم گروایا جس میں دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اس دوران نائیروبی کینیا اور دار اسلام تینزینیا میں بم گرائے گئے تھے یہی سے اسامہ بن لادین کو اماریکہ میں تباہی کرنے کی ایسی موٹیویشن ملی کہ افغانستان میں بیٹھے بیٹھے اس آتنکی نے امریکہ کے اتحاس کے سب سے کالے دن نائن ایلیون کی پلاننگ کر ڈالی اس اٹاک کا ایمیڈیٹ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس پورے حملے نے امریکہ کو ایک جھٹ کر دیا ایک طرف جورو شورو سے مل کر لوگوں نے ریسکیو آپریشن کو انجام دیا اور لوگوں کی جانے بچائی دینے والوں کے بیچ کوئی انتر نہیں کیا جائے گا اس اٹاک نے نہ کیول کومن امریکنز کی زندگی کو تباہ کیا بلکہ لوگوں کو جسٹس اور گصے کی بھاونہ سے بھی بھر دیا جلدی امریکن پریزیڈنٹ جورج ڈبلیو بش نے گھوشت کر دیا کہ ایک کام آتنکوادی اوسامہ بن لادین اور آتنکی سنگٹھن القاعدہ کا ہے جو افغانستان میں القاعدہ اوگنائزیشن کو چلا رہا ہے اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے تالیبان سے اوسامہ بن لادین کو امریکہ کو ہینڈ آور کرنے کے لئے کہا لیکن تب تالیبان نے امریکہ کے اس آفر کو ریجکٹ کر دیا اور امریکہ سے ثبوت کی فرمائش کی گئی تو اوسی نے آتنکواد کے خلاف جنگ چھیڑ دی جس کے سمرتھن میں نیٹو کنٹریز نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا جس کی شروعات افغانستان سے کی گئی 7 میں امریکہ نے نہ کیول الکیدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا بلکہ تالیبان کو بھی پیچھے خدیڑ دیا یہاں امریکہ کو اپنی انویسٹیگیشن میں کئی ایسی ویڈیو ٹیپس بھی ملے جس سے یہ صاف ہو گیا کہ 9-11 کے حملے کو اسامہ بن لادین نے انجام دیا تھا ایف بی آئے نے بھی اپنی انویسٹیگیشن میں پایا کہ جن 19 ملیٹنس نے پلین کو ہائیجیک کیا تھا انہیں ٹرینننگ خود اسامہ بن لادین اور الکیدہ نے دی تھی اور پھر دھیرے دھیرے انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں امریکہ بھیجا گیا تھا ان میں سے وادیوں کو پکڑنا تھا یہ ایکٹ سرکار کو بھرپور پاور دیتا تھا کہ کسی پر بھی ٹیروریزم سسپیشن ہونے پر اس پر سپائے کر سکتے ہے اس لاؤ کو امریکہ میں ٹیروریزم کو روکنے کے لیے فل سپورٹ سے پاس کیا گیا ادھر افغانستان میں اسامہ بن لادین کو ڈھونڈ نے اور القیدہ کے نیٹورک کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ساتھ ہی ایک بڑی آرمی اور بیس ملٹری کو بھی یوز کیا حالکہ امریکہ کی طاقت کے سامنے القیدہ کو انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا اور امریکہ کے ملٹری نے کئی آتنگ وادیوں کو مار گرایا لیکن پھر بھی کئی سالوں تک اسامہ بن لادین امریکہ کی پہنچ سے بہار ہی رہا اس بیچ القیدہ اور کئی آتنگ وادیوں سے لنک کی سمبھاونا پر امریکہ نے اپنے ملٹری آپریشن کو اراک میں بھی شروع کر دیا اور وہاں بھی کئی سالوں تک جنگ کو چاری رکھا 9-11 اٹاک کیول ایک آتنگ کی حملہ ہی نہیں تھا بلکہ دنیا کی سب سے بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے مو پر تماشا بھی تھا کہ آخر کیسے CIA اور FBI کے ناک کے نیچے سے اٹاک پلان کیا گیا اسی کے تحت سال 2002 دو میں پریزیڈنٹ جورج و بوش نے 9-11 اٹاک کی ریپورٹ کی لیے ایک کمیشن کو اپوائنٹ بھی کیا دو سال بعد جب ریپورٹ سممیت ہوئی تو پایا گیا کہ اس اٹاک میں سب سے بڑا فیلیر CIA کا تھا جنہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ دو ہائی نواف الحزمی اور خالد المیدھار القادہ کے ملیٹنس ہے CIA ان دونوں ملیٹنس کو ٹریک بھی کر رہی تھی جب یہ دونوں آپ ٹرررسٹ سمیٹ میٹنگ کو اٹینڈ کرنے ملیشیا کے کوالا لمپور گئے تھے لیکن CIA نے ان دونوں ٹرررسٹ سسپیکٹ کی جانکاری نہ تو FBI کو امارکہ میں عام لوگوں کی طرح گھومتے بھی رہے اور پھر انہوں نے دن دہارے اتنی بڑے آتنگ کی حملے کو انجام دیا یہ CIA کی بڑی لاپروہی کا ہی نتیجہ تھا کہ جس کی قیمت 3000 امارکنز کو چکانی پڑی تھی 9-11 کے اصلی گنے گار کو پکڑنے کے لیے امارکہ نے افغانستان میں دس سال تک جنگ لڑی اور خربوں کا پیسہ لگانے کے بعد سال 2011 میں اسے اسامہ بن لادین کو پکڑنے میں کامیابی حاصل ہوئی 2nd May 2011 کو US کی نیوی سیلز ٹیم نے پاکستان کے ابوٹ آباد میں اسامہ بن لادین کو لوکیٹ کیا اور ایک آپریشن کے تحت اسے مار کر آیا اتنے بڑے آتنکوادی کی موت ٹیروریزم کے خلاف امریکہ کی ایک بڑی جیت تو بن گئی لیکن 9-11 کا کامن امریکن سیٹیزن پر جو اثر ہوا وہ لانگ لاسٹنگ رہا اسامہ بن لادین کا USA میں 9-11 کروانے کا مین کارن امریکہ کا میڈل ایسٹ میں بڑھتا انٹیفرنس اور انفلوینس تھا اس کے علاوہ لادین مسلم پر ہو رہے اتی چار کے لیے ٹیروریزم کا سہارا لے رہا تھا لیکن 9-11 کے بعد یہ دونوں چیزیں اور بھی زیادہ دیکھنے کو ملی USA نے نا کیول افغانستان کو انویٹ کیا بلکہ اراک میں بھی ملیٹری آپریشن کنڈکٹ کروائے اس کے علاوہ ویسٹن کنٹریز خاص کر امریکہ میں اسلام فوبیا کا رائز ہوا ملی ایس کے تیرڈیس کے دھرے کا خامیازہ مسلم سٹیزن اور ساؤت ایشن کو بھگتنا پڑا جن کے خلاف امریکہ میں کرائمز اور ڈسکرمنیشن تیزی سے بڑھنے لگا امریکہ میں رہ رہے مسلم کے ساتھ نا کیول بھی دبھا ہوا بلکہ کئی جگہ پر ان پر کاروائی بھی ہو گئی یہاں تک کہ امریکہ میں رہ رہے انڈیان سکھ کو بھی کئی بار مسلم سمجھ بڑھتا چلا گیا اس سے ہوا یہ کی فرسٹریٹیڈ اور بھید بھاو سے گصے میں آ کر اور بھی زیادہ لوگ آتنگ کا راستہ اپنانے لگے حالانکہ امریکہ نے اسامہ بن لادین کو مار کر 9-11 کا بدلہ تو لے لیا لیکن اس کی قیمت افغانستان اور اراغ کو چکانی پڑی جہاں کئی ماسوم لوگوں نے جان گوائی دیش کی راج نیتک اور آرث ارث ویوست تھا اور بھی از افغانستان کیول ایک جنگ کا میدان بن کر رہ گیا جس پر آج تالی بانیو کا راج ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو موسیقی